السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حاضرین و ناظرین کو دین فطرت کے چینل میں خوش آمدید پاکستان کے ایک مدرسے نے حال ہی میں ایک ملین سے زائد حفاظ قرآن بنا کر عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے وفاق المدارس ایک پاکستانی مدرسہ 1982 سے قرآن پاک کے حفظ کی جانچ کے لیے سالانہ امتحان کا انعقاد کر رہا ہے دو ہزار انیس میں مدرسے نے سیونٹی ایٹ تھاؤزن سے زائد طلبہ کو حافظ قرآن کا خطاب دیا جن میں چودہ ہزار طالبات بھی شامل تھیں مدرسے میں چار سال تک کے بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے اور وہ صرف دو سال میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں وفاق المدارس کے 1982 میں امتحان کے آغاز کے بعد سے اب تک دس لاکھ شاگرد قرآن پاک کا حفظ کامیابی سے مکمل کر چکے ہیں حفظ قرآن کے علاوہ وفاق المدارس کے طلبہ انگریزی، اردو، ریاضی، پاکستان سٹڈیز اور سائنس جیسے مضامین کی بنیادی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں وفاق المدارس کے نمائندے قاری حفیظ جالندھری نے کہا ہے کہ مدرسی کی کامیابی اس کی میاری تعلیم پر توجہ اور طلبہ کے لیے محفوظ اور معاون ماحول فراہم کرنے کے عظم کی وجہ سے ہے کاری حفیظ جالندھری نے پاکستان میں حفظ قرآن کے سالانہ اعداد و شمار کا سعودی عرب کے حافظ قرآن سے بھی موازنہ کیا انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ عربی پاکستان کی قومی زبان نہیں ہے لیکن سعودی عرب کے مقابلے میں پاکستان میں زیادہ بچے قرآن حفظ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ہر سال صرف پانچ ہزار حافظ قرآن تیار کرتا ہے وفاق المدارس کی قاوشوں کو سعودی حکومت کی طرف سے پذیرائی ملی ہے جس نے مدرسے کی تعریف کی ہے سات جولائی دوہزار چودہ کو رابطہ عالمی اسلامی کے زیر احتمام جدہ میں منقضہ ایک عالمی تقریب میں سب سے زیادہ تلیسٹھ ہزار پانچ سو چھپن حفظ تیار کرنے پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو دنیا کے سب سے بڑے اعزاز خدمت قرآن کریم انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا وفاق المدارس کا کارنامہ ایک اہم ہے ہمارے ملک کے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے اور یہ اس کے طلبہ اساتذہ اور عملے کی محنت اور لگن کا مو بولتا ثبوت ہے مدرسے کی کامیابی تعلیم کی اہمیت اور ایمان کی طاقت کی بھی یاد دہانی ہے بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ